بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر روز کوئی نہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے کل کی جو خبر تھی وہ تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے عدالتی ہیرنگ جو ہے اس کا حصہ بننا تھا اپنی حاضری لگانی تھی اور وہ ایک زبدست پاور شو میں کنورٹ ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک وہ اس کا جو کارکن ہے وہ اموشنلی چارج ہو گیا اور پورے ملک میں 24-7 کل جو ہے یہی بات ہوتی رہی ہے اور لائیو کوریج ہوتی رہی ہے اب عمران خان زمان پاک سے نکل گئے ادھر پہنچ گئے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تو پتہ لگا ایک دفعہ دوبارہ اسٹیبلش ہوا کہ عمران خان کتنے مقبول ہیں باوجود اس کے کہ 26 نویمبر کے بعد وہ زمان پاک لاہور کے اندر بیٹھے میں اور جلسے جلوسوں اور لانگ مارچ کا سلسلہ فی الوقت نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں وہ مقبول ابھی تک اسی طرح سے بلکہ مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس دن وہ باہر نکلتے ہیں وہ ایک ایونٹ بن جاتا ہے تو کل تو ہم نے یہ دیکھا آج کی جو بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چودری پروے زلائی نے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لی ہے جوائن کر لی ہے یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے مزید کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کتنے مقبول ہیں دیکھیں یہ کوئی آسان نہیں تھا چودری برادران کے لیے جنہوں نے اپنی ایک علیدہ جماعت بنایئی تھی ایک شناختی آئیڈنٹی تھی اس کو لے کر چل رہے تھے اور مشرف دور سے انہوں نے پی ایم ایل کیو کا آغاز کی اور اس کے بعد پھر وہ چیف منسٹر پنجاب رہے اور پھر اس کے بعد پھر وہ ایک کمپیٹیٹر سمجھتے تھے اپنے آپ کو دیگر پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنی حکومت پنجاب میں بنائیں دوبارہ ایک انڈیپینڈنٹ پولٹیکل پارٹی کے طور پہ تو جتنا بھی ان کا روڈ میں اب تھا اور حکمت عملی تھی اور سوچ تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے تبدیل کر دی اس وجہ سے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے اس حد تک پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہو چکی ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنٹ پولٹیکل آئیڈنٹیٹی کو چاہے اس کے لیے انہیں قربان بھی کرنا پڑے تو بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ this is another jewel in the crown of پاکستان تحریک انصاف کہ پرویز الہی صاحب نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شناخت کو سائٹ پر رکھتے ہوئے اس کو سیکریفائس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کی وہ نیت کی اور اس کے بعد فیصلہ کر لی اور آج اس کا اعلان بھی کر دیا اب دیکھیں یہ بہت بڑی development ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو popularity ہے ان کا جو مقبولیت کا graph ہے اس سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے پاس options تو اور بھی تھے جب وہ ہو رہی تھی بات عمران خان والی تحریک آدم اعتماد والی تو عاصف علی زرداری صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب ہو یا مولانا فضل و رحمان صاحب ہو وہ پرویز الہی صاحب سے ملنے آتے تو رہے ہیں اور اقتدار میں تو ہیں وہ لوگ اور وفاق میں بھی اقتدار میں ہیں اور مل کر اقتدار میں ہیں اور اس وقت establishment کے ساتھ ان کا ایک پیج بھی سلامت ہے عمران خان on the other side ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ status quo کے خلاف ہر قوت جو ہے status quo کی وہ عمران خان کے خلاف ہے تو میں اس وجہ سے اس کو اتنا بڑا فیصلہ سمجھنا ہوں کہ چودری برادران وہ لوگ ہیں اگر آپ historical point of view سے دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ پرو establishment چلنے کا فیصلہ کی اور چلتے رہے ہیں ہمیشہ اور وہ آدمی جو establishment کے خلاف ہے یا establishment جو ہے اس کے خلاف ہے یا دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بند نہیں رہی ہے اس کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوتے رہے وہ status quo کے خلاف کبھی کھڑے نہیں ہوئے I have always said this کہ they will be the last people to stand against the status quo کیونکہ یہ جو ایک flow ہوتا ہے go with the flow اس policy پہ یقین رکھتے رہے لیکن عمران خان کی مقبولیت اس حد تک ان کو convince کر گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں پتا ہے کہ دوسری طرف پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتیں اکٹھی ہیں وہ حکومت میں ہیں ان کا ایک background ہے چاہے وہ شہباز ہے نواز ہے مولانا فضل الرحمن ہے یا عاصف زرداری ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم حکومت بھی بنا سکتے ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ کر اور establishment کے ساتھ عمران خان کی بند بھی نہیں رہی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کی popularity کے حوالے سے چودری پرویز علائی اتنے convinced ہیں اتنے convinced ہیں کہ against all odds انہوں نے eventually یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اپنی independent political identity کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ it speaks volumes of the popularity of PTI and chairman PTI عمران خان اب آگے جا کے اس کے جو مہرکات اس کے جو نتائج ہوں گے within the party وہ ایک الہدہ چپٹر ہے اس کے اوپر الہدہ سے کبھی وی لاغ کر لیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ جو عثمان بزدار کے بعد اب سوچ رہے تھے کہ پنجاب کے اگلے وزیرعالہ کے طور پہ ہم target کریں گے تو ان لوگوں کی حوالے سے ان کی امیدوں پر کس حد تک پانی پھر ہے اور پرویزلائی کتنے strong contender اب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننے کے بعد پنجاب کی وزارتہالہ کے لیے پنجاب میں دوبارہ اگر جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ all together ایک different chapter ہے اس کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے تو یہ آج کی ایک بہت بڑی development پاکستان تحریک انصاف کی جو آپ سے share کی آگے میں آپ سے عرض کروں کہ دوسری development یہ ہے کہ سابق chairman ہو گئے ہیں اب آفتاب سلطان صاحب انہوں نے resign کر دی اور resign بھی انہوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قبول نہیں تھی اور 21 جولائے 2022 کو بطور chairman نیب انہوں نے عوضہ سنبھالا تھا اور اپنے الودائی خطاب میں انہوں نے بولا کہ نیب افسران سے کہتا ہوں کہ آئین کو مانے اداروں کی بات نہ سنے مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو کہا گیا کہ فلاں شخص کو پکڑ لو اس کے پاس ایک پلوٹ ہے اپنی اربو روپے کی پراپٹی اور ایک پلوٹ والے کو پکڑو تو یہ انہوں نے جاتے ہوئے الودائی خطاب میں باتیں کی ہیں کہ جی یہ جو مجھے آ رہی تھیں کہ یہ کر لو فلانے کو پکڑ لو فلانے کو چھوڑ دو اس کا ایک پلوٹ ہے ایک پلوٹ والے کو پکڑ لو اور کچھ لوگوں اربو روپے کی پراپٹی ہے ان کو کوئی نہیں پوچھنا لیکن ایک پلوٹ والے کو پکڑ لو تو یہ باتیں جو ہیں اس وجہ سے مجھے قابل قبول نہیں تھی تو ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ میں نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا اور استیفہ کر لے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے لیکن آپ اتفاق دیکھیں اب یہ حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف آفتاب سلطان جو ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں بطور شہر میں نیب اور دوسری طرف قومی اتصاب بیورو نیب یعنی کہ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے سابق وزیرعظم عمران خان کو نو مارچ کے لیے طلب کر لیتے ہیں ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں بوشہ بی بی ان کو بھی طلب کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ لگتا ہی ہے کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہے وہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا باقی تو دیکھیں نا عمران خان پہ جتنے پرچے دے دی ہیں تو نیب کا بھی ایک نوٹس آ گیا لیکن نیب کے نوٹس تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی بات ہے غداری بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں پی ٹی آئے والوں پہ اور عمران خان پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا اور وہ ابھی تک اس کو بھگت رہے ہیں اور اسی میں حفاظتی زمانت بھی کر رہے ہیں لیکن یہ نیب کے حوالے سے بھی لگتا ہی ہے کہ آفتاب سلطان صاحب کے اوپر پریشر تھا ان کو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو آپ تحقیقات کے لیے طلب کریں توشہ خانہ ریفرنس میں لیکن عمران خان کو وہ طلب نہیں کر رہے تھے شاید اور اب جبکہ انہوں نے ریزائن کیا ہے تو ریزائن کرتے ساتھ ہی عمران خان کو نیب کی نوٹس آ گئے اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وہی نیب ہے جو توشہ خانہ ریفرنسز آلڑی بنے ہوئے تھے میاں نواز شریف آصف علی زرداری اور یوسف رزا گھلانی کے خلاف ان کو ختم کر چکے ترمیم کے ذریعے یعنی کہ ایک طرف تو جو نیب امیڈمنٹس انہوں نے کی ہیں ان امیڈمنٹس کے بعد جو آلڑی ریفرنسز بنے ہوئے تھے کیسز عدالتوں میں گئے ہوئے تھے وہ واپس ہو گئے ہیں وہ کیسز واپس ہو گئے ہیں کہ جی اب یہ امیڈمنٹس آگی ہیں توشہ خانہ کے کیسز نواز شریف کے خلاف زرداری کے خلاف یوسف رزا گھلانی کے خلاف آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اسی توشہ خانہ میں آپ امران خان کو نوٹس دے رہے ہیں جسٹ ایٹ ایٹ ٹائم کہ جب چیمن اب اس وقت کے آفتا آپ سلطان ریزائن کرتے ہیں تو یہ بڑا انفورچنیٹ ہے اگر آپ اداروں کو اس طرح سے استعمال کرنے چاہیں گے یا کریں گے انتقامی کاروائیوں کے لیے سیاسی طور پہ تو وہ ادارے ایونچلی پرفارم نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پھر میریٹاکرسی کا قتل ہو جاتا ہے اور باتیں جب میریٹس پر نہیں چلتی ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے تو یہ ایک دوسری امپورٹن خبر ہے اور تیسری امپورٹن خبر آج کی یہ ہے کہ بائیس فروری سے یکم مارچ تک پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر جل بھرو تحریک کا شیڈیول جاری کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ رضا کرانہ طور پہ دو سو کارکنان گرفتاریاں دیں گے اور ان کے ساتھ ہمراہ ہوں گے عراقین ایک قومی و صوبائی اسیمبلی چھے رکنی عراقین کا وہ گروپ ہوگا وہ جو ساتھ گرفتاری دے گا یعنی کہ دو سو کارکنان اور ان کے ساتھ چھے سابق عراقین قومی و صوبائی اسیمبلی کے گرفتاری دیں گے بائیس فروری سے یکم مارچ تک اور باقاعدہ طور پہ شیڈیول کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بائیس فروری کو شارعہ قادعظم لاہور پر گرفتاریاں پیش کی جائیں گی تئیس فروری کو پشاور میں چوبیس کو پنڈی میں پچھس کو ملتان میں چھبیس کو گجرانوالا میں ستائیس کو سرگودہ میں اٹھائیس کو سائیوال میں اور یکم مارچ کو فیصلہ باد میں رضا کرانہ طور پر گرفتاری دی جائے گی تو یہ پورا جو شیڈیول انہوں نے بھیجا اس میں لاہور کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ بائیس فروری کو لاہور میں دی جانے والی گرفتاریوں کے لیے کارکنان کی فیرست بھی تیار ہو گئی ہے اور لاہور میں سابق گوونر پنجاب عمر صرف راست چیما ارکان اسیمبلی کے گروپ کے ہمرا گرفتاری پیش کریں گے اور ایک سٹیٹمنٹ فواد چوئے گا یہ بھی آیا کہ سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس شیمن ہے پاکستان تاریخ انصاف کے وہ بھی گرفتاری دیں گے تو یہ تو پورا اب ایک شیڈیول آگیا پی ٹی آئی کی طرف سے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر پی ٹی آئی نے عمل درامت کرنا شروع کر دیا تو پی ٹی ایم کی حکومت کے پاس آپشنز ختم ہو جائیں گے کیونکہ سب سے بڑا ڈر سب سے بڑا خوف سب سے بڑی دھمکی سب سے بڑا دھونس یہی تھا کہ پرچہ دے دیں گے گرفتار کر لیں گے جل میں ڈال دیں گے اب جبکہ اتنے متحرک اور منظم طریقے سے انہوں نے پورا ایک پلان بنا کے اس کا شیڈیول دے دی ہے اور اگر اب اس کے اوپر وہ ایمپلیمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں کہ دو سو کار کنان ہمرا چھے رہنما گرفتاریاں پیش کرتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف تاریخوں پر تو پھر تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ حکومت کے پلے کیا رہ جاتا ہے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے کہ بھئی اچھا آپ اس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف کیونکہ ہمارے کچھ سیاسی مطالبے ہیں آپ ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے وہ آئینی ہے وہ قانونی ہے ہم کہتے ہیں انتخابات کریں آپ کرانا نہیں چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پرچے دیں گے گرفتار کر لیں گے تو لو بھائی کرو سب کو گرفتار ڈالو جیلو میں سب کو اور اس کے نتیجے میں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کر لو یہی آپ کی خواہشیں ہم پوری کر دیتے ہیں لیکن جو ہماری آئینی قانونی سیاسی ڈیمانڈز مطالبات ہیں ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر نیکس پی ڈی ایم کرے گی کیا پی ڈی ایم کی تو پلے کچھ بچے گا ہی نہیں تو یہ ایک اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ جس کے بعد پاکستان پی ڈی ایم جو ہے اس کی آپشنز ختم ہو جائیں گی اور پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو مینٹین کر لیتی ہے اس کو ایک تسلسل کے ساتھ آگے لے کر چلتی ہے تو دو باتیں ہوں گی ایک تو یہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا جب پتہ لگے گا کہ اس حد تک لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں اور ان کے پاس آپشنز ہیں دوسرا یہ ہوگا کہ امران خان کے حوالے سے جو ایک تاثر اب بن چکا ہے کہ امران خان بہت مقبول ہے اس کو مزید تقویت ملے گی کہ امران خان اس وقت پاکستان کے وہ پالیٹیشن ہیں وہ لیڈر ہیں جن کے کہنے پر لوگ گرفتاریاں بھی رضا کارانہ طور پر دینے پر گھبراتے نہیں اور ان کے کہنے پر دو سو بندہ چھے رکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے وہ کل بات کر رہے تھے نا کہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر نکلا ہے عدالت میں گیا ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑے تعداد میں لوگ جڑ جاتے ہیں ساتھ اور اتنی بڑے بڑی ریلیوں کی شکل میں تاریخیں اٹینڈ ہوتی ہیں چلو میں مان لیتا ہوں پی ڈی ایم کی یہ بات کہ وہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے لیکن یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے کہ دو سو لوگ اکٹھے مل کر دو سو لوگ اکٹھے مل کر اور ساتھ ان کے رینما مل کر چھے کے قریب اکٹھے مل کر جو ہیں وہ گرفتاری دینے کے لیے خود حکومت کے پاس چلے جائیں خود کہیں کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دو یہ اگر ہوتا ہے تو دس اس گوئنگ ٹو بی انپریسیڈنٹڈڈ اور اس کے سیاسی طور پر پی ڈی ایم کے لیے بڑے ڈیمیجنگ نتائج ہوں گے